نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آئر وید رونندن ٹی وی پر میں رونندن کس بات تو چلیے دوستو آج ہم آپ کو انار کے پتوں سے بالوں کا تیل بنانے کی بیدی بتائیں گے تو دوستو اس تیل کو بالوں میں نیمت روپ سے لگانے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں اور دوستو بالوں کا جڑنا بالوں کا ٹوٹنا اور ٹینڈرے پیانی بالوں کا جگہ جگہ سے اڑ جانا اور دوستو اسی تیل کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دبے کیل معاصے اور چہرے کی جروریاں بھی ٹھیک ہوں گی تو دوستو انار کے پتوں سے تیل بنانے کی بیدی جان لیتے ہیں تو دوستو آپ کو ڈائیسا گرام انار کے پتوں کو لینا ہے پھر دوستو ان پتوں کو سلوٹے یا مکسی میں گرانڈ کر کے ان کا ایک پیشٹ بنا لینا ہے پھر دوستو آپ کو پانسو گرام سدھ سرسوں کا تیل لینا ہے دیار رگیں دوستو تیل سدھ ہونا چاہیے اس میں کوئی ملاوٹ اور نہ کوئی کیمیکل ہونا چاہیے پھر دوستو پانسو گرام تیل کو ایک لوہے کی کڑائی میں دھیمی آج پر پگائیں پھر دوستو اس انار کے پتوں کے پیشٹ یعنی چٹنی کو تیل میں ڈال دیں پھر دوستو جب پیشٹ کالے رنگ کا ہو جائے تب کڑائی کو اتار کر تیل کو ڈھنڈا کر کے اسے چھان کر ایک سی سی میں بھر لیں تو دوستو اس تیل کو روجانہ لگانے سے سپید بال کالے ہو جاتے ہیں اور دوستو بالا کا جڑنا اور بالا کا ٹوٹنا اور جگہ جگہ سے اڑ جانا یہ ساری سمجھیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور دوستو اسی تیل کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دھبے کیل وہاں سے اور چہرے کی جنریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی کچھ پریج بھی آپ کو رگنا پڑے گا تو دوستو آپ کو اپنے بالوں کو سیمپو سے نہیں دونا ہے اور دوستو نہ ہی کسی بھی پرکار کے ساون کا پریوک کرنا ہے اور نہ ہی کسی بھی پرکار کے کیمیکل کا پریوک کرنا ہے تو دوستو آپ کو اپنے بالوں کو ملتانی مٹی یا بامی کی مٹی سے دھونا ہے یا پھر ایلو ویرا کے رسے آپ کو اپنے بالوں کو دھونا ہے تو دوستو اس تیل کو آپ اپنے گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں تو دوستو اس میں بجار سے کوئی بھی ساماگری لانے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو ایسی ہی مہتون جانکاریوں کے لیے بنے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر اپنے پروار کے ساتھ آستے رہیں مسکراتے رہیں دھنیواد